یہ لیکچر اسنچلی سٹورج ڈیوائسز کے اوپر ہے مگر اس سے پہلے کہ ہم ڈیوائسز کی طرف جائیں تھوڑا سا انڈرلائنگ میکنزم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم چیزیں کمپیوٹر میں سٹور کس طرح کرتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ ہم جو بھی کریکٹر ٹائپ کرتے ہیں اس کریکٹر کا ایک کورڈ ہوتا ہے اور اس کورڈ میں وہ کنورٹ ہو جاتا ہے تو الٹیمیٹلی اگر آپ اے لکھیں اے ایز اے جا کر سٹور نہیں ہوتا بلکہ ایک کنورٹ ہوتا ہے پہلے کسی نمبر میں اور پھر وہ نمبر کنورٹ ہوتا ہے بائنری فارمیٹ میں بائنری ایک ایسا فارمیٹ ہے جس میں دو ہی ڈیجٹس ہوتے ہیں یا زیرو یا ون اور جتنی بھی انفرمیشن ہے وہ زیرو یا ون کی فارم میں سٹور کی جاتی ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی ٹیکنیکل ڈیٹیل یہاں موضوع نہیں ہے آرام سے اگر آسان سے سمجھانے ہی کوشش کروں جو بات آپ کو آرام سے سمجھ آجائے یہ ہے کہ کسی بھی چیز سے اگر کوئی اشارہ دینا ہو تو جس طرح کی چیز ہوتی ہے ویسی ہی ہم استعمال کر سکتے ہیں مثلا ٹرین کا سگنل آپ نے دیکھا ہے ٹرین کا سگنل جو ہوتا ہے یا وہ کھڑا ہوتا ہے یا وہ ہلکا سا جھکا ہوتا ہے اب اس کی دو ہی سٹیٹس ہیں یا یہ سیدھا رہ سکتا ہے یا نیچے کو جھکا ہو سکتا ہے اس سے ہم نے دو مطلب نکال لی ہے اگر اشارہ دیکھیں تو اشارہ میں تین لائٹیں بنی ہوتی ہیں اب تین لائٹوں سے آپ تین ہی مطلب نکال سکتے ہیں ان تین لائٹوں سے آپ سو مطلب نہیں نکال سکتے تو ہم نے انسان کو سمجھا دیا کہ گرین ہے تو چلنا ہے ریڈ ہے تو آپ نے رک جانا ہے اور اورنج کا مطلب ہے کہ یہ چینج ہونے لگی اب آپ دیکھیں کہ اگلی کیا چیز آنے لگی ہے ذرا حوصلہ رکھیں البتہ ہم لوگ بہت عزی سے اورنج میں نکل جاتے ہیں اکثر جو کہ غلط ہے تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ کسی چیز سے جب اشارہ کرنا مقصود ہوتا ہے یا کسی اس کو اس کو آپ کوڈ بھی کہہ سکتے ہیں یعنی یہ جاسوسی نوول یا فلم اگر دیکھی ہو تو وہ ہوتا ہے جاسوس ایک دوسرے کو پیغام بھیجتے ہیں تو کوڈ میں بھیجتے ہیں پھر وہ کوڈ بیٹھ کے وہ ڈی کوڈ کرتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب تھا اس طرح کی امید ہے آپ نے دیکھی ہوں گی تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بعض دفعہ کسی مجبوری کے تحت ہم جیسے ٹرین والی مجبوری کیا ہے کہ دور سے ڈرائیور کو دیکھنا ہے اور وہاں کوئی بندہ کھڑا ہوگے دکھاتا ہے تو بعض دفعہ وہ نظر نہیں آتا سگنل اوپر کر کے لگا دیتے ہیں تاکہ بلکل اس کی سائٹ میں رہے اور وہ دیکھ سکے مطلب یہاں پہ ممکن نہیں ہے کہ اور کسی طریقے سے اس سے کمیونیگیٹ کریں گو کہ ہو سکتا ہے ٹیکنالوجی میں چونکہ ہمارا ریلوے کا نظام کافی پرانا ہے تو ہمیں یہی مثال مل رہی ہے ہو سکتا ہے کوئی نیا طریقہ اس میں آیا ہو اسی طرح ٹریفک لائٹ ہے کہ پوری دنیا میں چلتی ہے یہ ایسی ہی ہوتی ہے اس میں تین بنی ہوئی ہیں لائٹس اور تین سے تین مطلب نکالے جا سکتے ہیں تو بس اگر آپ کوڈ سے کوئی بات سمجھانا چاہ رہے ہیں جیسے ٹریفک سگنل کا ایک کوڈ ہے آپ کہہ لیں کہ ریڈ کا مطلب ہے ریڈ کا مطلب ریڈ کلر نہیں ہے وہاں پہ ریڈ کا مطلب ہے رک جاؤ تو ہم نے رک جاؤ کو ریڈ سے ڈینوڈ کر دیا تو رک جاؤ کا کوڈ یہ بنا دیا ہے کہ جب ریڈ ہو تو رک جانا جب گرین ہو تو چلے جانا اور اورنج پہ انتظار کرنا اسی طرح میں نے دوبارہ آپ جو شروع میں کہا تھا وہ بتاتا ہوں کہ کوئی بھی چیز جو اس کے اندر رکھنی ہوتی ہے کمپیوٹر کی اسے ہم ایک کوڈ کرتے ہیں پہلے اب یہ کوڈ اس لئے کرتا ہے کہ خود اس کی ایک مجبوری ہے جس کے تحت اس کوڈ میں رکھنا پڑتا ہے تو اے جو ہے اس کا پیچھے ایک کوڈ ہے کوئی کوئی لیٹر وہ نہیں ہے وہ بیسیکلی نمبر ہے اے کو نمبر میں کنورٹ کیا جاتا ہے پھر اس نمبر کو بائنری میں کنورٹ کیا جاتا ہے کیونکہ کمپیوٹر صرف بائنری سمجھتا ہے یا سٹوریج ڈوائس جو مگنیٹک ہوتی ہے عام طور پر صرف بائنری سمجھتی ہے وہ بائنری کیوں سمجھتی ہے اگر آپ کو یہ سمجھ آجائے کہ سگنل جو ہے اس سے دو ہی اشارے دیے جا سکتے تھے یا جو ٹریفک کا سگنل ہے اس سے تین ہی دیے جا سکتے تھے اس کی نویت ایسی ہے اور اس کی نویت کیا ہے بجلی گتار سے یہ ایکزیمپل اکثر میں سمجھاتا ہوں کہ ایک بجلی گتار ہے اس سے آپ نے کسی کوئی اشارہ دینا ہے اب بجلی گتار کیا کر سکتی ہے بجلی گتار میں دو ہی سٹیٹس ہوتی ہیں یا تو اس میں بجلی آ رہی ہے یا اس میں بجلی نہیں آ رہی ہے چلیں آپ بلب سے یہ مثال سمجھ لیں ایک بلب لگا ہے اور آپ نے اس سے کسی کو کوئی بات سمجھانی ہے مثال کے طور پر اپنے سامنے والے دوست کو جو آپ کی گھر کے سامنے رہتا ہے آپ کا کمرہ اوپر ہے اس کو آپ کا کمرہ نظر آتا ہے آپ کہتے ہیں کہ روشن ہو تو میں جاگ رہا ہوں مجھے کال کر لینا اور بلب آف ہو تو آپ مجھے کال نہیں کرنا میں سو رہا ہوں گا تو یہ دو اشارہ اپنے ایک بلب سے اس کو دو باتیں سمجھا دیں کہ دو سٹیٹس ہو سکتی ہیں یا یہ آن ہوگا یا یہ آف ہوگا اب اسی کو ریلیٹ کر لیں کہ کمپیوٹر کے اندر ایک چیز ہوتی ہے جسے بٹ کہتے ہیں یہ سٹوریج کی سب سے چھوٹی فارم ہے سمجھیں کہ یہ خانہ ہوتا ہے یا یہ خانہ آن ہو سکتا ہے یا آف ہو سکتا ہے یا اس میں بجلی آ رہی ہوتی ہے یا بجلی نہیں آ رہی ہوتی ہے بس اگر ہم بہت سارے خانے اس طرح کے بنا لیں جیسے یہاں یہ بنے ہوئے ہیں اس خانے کو آف کر دیں اس کو بھی آف کر دیں آپ اس کو بلب سمجھنے تھوڑے درکھ لیے اگر آپ کو خانے کا لفظ سمجھ نہیں آ رہا یہ بلب آف ہے یہ بلب آف ہے یہ آن ہے ون ون اس لئے ہم نے ون کس لئے لیا کہ یہ آن ہے زیرو ہم نے اس لئے لیا کہ یہ آف ہے جو جو آن ہے ان کو ہم نے ون لے لیا تو اگر ہم اس طرح کے مسئلہ نہیں آٹ بلب لگے ہوئے ہیں آٹ بلب لگائیں اور ہم ان کو کچھ کو آن کر دیں کچھ کو آف کر دیں اور ایک بندے کو کہیں جہاں جہاں آف ہے وہاں زیرو لکھ لو جہاں جہاں آن ہے وہاں ون لکھ لو تو اس جو ڈائیگرام میں نظر آ رہا ہے وہ لکھے گا 001101101 یہ بائنری نمبر ہے اس کی ایک کنورجن ہے وہ آپ نیٹ پر دیکھ سکتے ہیں یہ غالباً 53 بنتا ہے یہ والا جو نمبر ہے یہ 2 کی پاورس پر ڈیل کرتا ہے یہ 2 کی پاورس زیرو سے ملٹیپلائی ہوتا ہے یہ 1 سے یہ 1 انٹو 2 ریس ٹو پاورس 3 بنے گا وچ مینز کہ یہ 2 توزہ 4 فور توزہ 8 بنے گا بہرحالی یہ اس وقت موضوع نہیں ہے بائنری نمبر آلفابیٹس تو ہر آلفابیٹ کے ایک اس کی کوڈ ہے اس کی سٹینڈ فور امریکن سٹینڈرڈ کوڈ فور انفرمیشن انٹرچینج کیونکہ اب یہ سارا کام امریکنز نے کیا ہے تو انہی کے کوڈ بھی ہمیں استعمال کرنے پڑتے ہیں لیٹر اے کا کوڈ ہے 65 اور 65 کی بائنری یہ ہے 01000001 تو اب اگر کسی کو 65 سمجھانا ہو یا مثلا کسی کو سمجھانا ہو کہ اس اے لکھا ہے اور وہ صرف اس بہت دور ہو یا سامنے والے کمرے میں ہو اور میرے پاس آٹھ بلب ہوں جن سے میں انہیں یہ مطلب سمجھانا چاہوں تو میں دوسرا اور آٹھما بلب آن کر دوں گا اور اسے یہ سسٹم سمجھا دوں گا کہ جب یہ آن ہو تو اس کو تم نے 2 کی پار سے ملٹیپلائی کرنا ہے یہ 1 انٹو 2 ریس ٹو پار 7 ہوگا یہ 1 انٹو 2 نکلے گا وہ سکسٹی فائی نکلے گا 2 ریس ٹو پار 7 غالباً سکسٹی فور بنتا ہے اور ابھی میں ذہن سے کر رہا ہوں یہ میں نے کیلکلیشن کی نہیں ہے اور یہ 1 ایڈ ہوگا کیونکہ 1 انٹو یا 2 ایڈ ہوگا اس کے اندر 0 انٹو 2 ریس ٹو پار 0 1 انٹو 2 ریس ٹو پار 1 بنتا ہے یہ ٹھیک ہے 2 یہ بنے گا اور یہ بہرحال نمبر جو ہے گا تو ہم اس کا مطلب ہے A تو وہ وہاں پہ A لکھ لے گا یہ ہم جاسوسی کر رہے ہیں دو گھرامنے سامنے ہم نے دوست کو کہا میں تجھے ایک کوڈ بتاؤں گا میں نے جب بلب اس سٹیٹ میں رکھے اس نے A نوڈ کر لیا پھر میں نے بلب ایک اور سٹیٹ میں رکھے اس نے ایک کوڈ بنایا اس نے اپنی شیڈ دیکھی آسکی والی جو یہ گوگل سے مل گئی اسے اس نے اس سے مثلاً ایک عام سی مثال دینے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو سمجھ آجائے کہ آپ جب کی بورڈ پہ A ٹائپ کرتے ہو A کا آسکی ہے سکسٹی فائیو اور وہ اندر جا کے اس طرح سٹور ہوتا ہے اور اندر جو چیز سٹوریج کر رہی ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں کمپیوٹر کی بٹ جو ایک بلب سمجھیں گے جو ہے اندر وہ بلب نہیں ہے وہ کچھ سرکیٹری ہے الیکٹرونک مگر ہم اسے بٹ یہاں پہ کہیں گے ہوتی مگنیٹک ہے سوری ڈوائسز میں زیادہ وہ بٹ ہوتی اور آٹھ بٹس جو ہیں وہ ایک بائٹ بناتی یہ سمجھ نیسلی ضروری ہے کہ آگے جو ہے آپ دیکھیں گے اور یہ آپ نے زہرہ سنا بھی ہوگا کہ میں ہارڈس لے کے آیا اتنے جی بی کی یا میری فلاپی ڈرائیف خیر بہت پرانی ہوگی کچھ ایم بی کی ہوتی تھی یا ابھی وہ بھی آتی ہیں جو یویس بی ڈرائیف یہ جتنی سٹوریج کی چیزیں ہیں ان کو کاؤنٹ کیسے کرتے ہیں جیسے دودھ کو ہم لیٹر میں لیتے ہیں سیب کو درجن میں لیتے ہیں سیب کو سوری اس میں لیتے ہیں کلو میں کیلے کو درجن میں لیتے ہیں اس طرح ان کو ہم بائٹس میں لیتے ہیں گیگا بائٹ میگا بائٹ کلو بائٹ ابھی ٹیرابائٹ پیٹا بائٹ بہت کوئی ہائی فائی سسٹمز ہوں گے جن میں یہ آ رہی ہوگی ٹیرابائٹ ویسے آ گئی ہے پیٹا بائٹ ایکزا بائٹ بہت کوئی ہائی لیول سرورز یہ سارے جتنے نام یہاں ہیں اتنی سٹوریج آ گئی ہے کیونکہ یہ سوال بھی جب میں یہ پڑھاتا ہوں اکثر پچھے پوچھتے ہیں کہ یوٹا بائٹ تک سٹوریج آ گئی ہے تو انہوں نے نام بنا لیا ایک یا زیرو ہو سکتا ہے وہ ایک سنگل بائنری ڈیجٹ ہوتا ہے نیبل میں چار بیٹس ہوتی ہیں بائٹ یا آکٹٹ میں آٹ بیٹس ہوتی ہیں ایک کلو بائٹ میں ایک ہزار چوبیس بائٹ ہوتی ہیں ایک میگا بائٹ میں ایک ہزار چوبیس کلو بائٹ ہوتی ہیں ایک گیگا بائٹ میں ایک ہزار چوبیس ایم بی ہوتے ہیں یا میگا بائٹ ہوتے ہیں اور ایک ٹیرا بائٹ میں ایک ہزار چوبیس جی بھی ہوتے ہیں اس سے زیادہ آپ کا شاید پالہ ابھی اس میں نہیں پڑے گا یہ انٹرلائنگ میکنزم میں نے سمجھا دیا ہم بحث اصل میں ہارڈ ویر سے یہاں پہ لے کے آئے تھے تو یہ تھوڑا اندر کی بات ہو گئی مگر اب ہم ہارڈ ویر پہ واپس آتے ہیں ہارڈ ویر میں پرائمری جو امپورٹنٹ چیز ہے سٹورج کے اندر ہم کھڑے ہیں ہارڈ ویر میں وہ ہارڈ رائیو ہے ہارڈ رائیو کی یہ شکل آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں آپ نے اگر کبھی گرامو فون دیکھا ہو ممکن ہے کبھی ٹی وی پہ ہی دیکھا ہو ویسے وہ ہوتا نہیں ہے تو گرامو فون اس طرح کا ہوتا تھا کہ یہ جو سوئیسی ہے وہ ہوتی تھی اور یہ اٹھا کر یہ اس ڈسک کے اوپر انس کی بہت بڑی سی ڈسک ہوتی تھی رکھتے تھے تو وہ چلنا شروع ہو جاتا تھا اس کو ریڈ کرنا شروع ہو جاتا تھا یہ بلکل ویسے ہی چلتی ہے یہ اس کا عام ہے اور یہاں پہ سارا ڈیٹا پڑھا ہوئے اس ڈیٹا میں مختلف چیزیں ہیں اور عام کو گھوم کے یہاں پہ آنا پڑتا ہے وہ اس ڈیٹا کو پڑھنے کے لیے پھر اگر باقی حصہ یہاں پہ ہے تو گھوم کے دوبارہ وہاں جانا اس کو یہاں لانا پڑتا ہے تو عام ایسے ایسے موف کرتا ہے اور ڈسک ایسے گھومتی جاتی ہے اور اس طرح یہ سارا ڈیٹا پڑھ لیتی ہے اس میں ہارڈس میں کبھی اگر آپ نے کیا ہو تو ایک کانسٹ باتا ہے ڈی فریک کرنے کا ڈی فریک کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک فائل ہے بہت بڑی کچھ حصہ یہاں پڑھا ہے کچھ حصہ یہاں پڑھا ہے کچھ حصہ یہاں پڑھا ہے اور ایسے ہو جاتا ہے کیونکہ یہ کسی سیکوینس میں سٹور نہیں کرتی یہ سیکوینشل نہیں ہے سٹوریج تو وہ ان کو اکھٹا کر لیں تاکہ عام کو زیادہ دور دور نہ جانا پڑے جس کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ انفرمیشن جلدی مل جاتی ہے پارٹیشن کا بھی یہی مقصد ہے کہ پارٹیشن سے کیا ہوتا ہے کہ وہ عام زیادہ دور نہیں جاتا اسے پتا ہوتا ہے اگر ہم نے یہ پارٹیشن مثلا کر لی ہے تو اسے پتا ہوتا ہے کہ ادھر ہی کہیں ڈیٹا پڑھا ہے مجھے زیادہ ڈسک کو گھومانے کی ضرورت نہیں ہے ہارڈ ڈسک میں ڈیٹا سلو اس لیے ملتا ہے کیونکہ اسے بہت زیادہ یہ آپریشن کرنا پڑتا ہے یہ پلیٹر جو ہے یہ گھومتا ہے ہوتی ہے ساری سٹوریج مگنیٹک ہے مگر یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے اس کے بغیر ظاہر ہے کوئی کمپیوٹر کا پروگرام وغیرہ آپ کا سٹور نہیں ہوتا آپ کا ڈیٹا سٹور نہیں ہوتا دوسری چیز ہے ریم ریم ایسی دیکھتی ہے ریم بہت کوئی ہے ہارڈ ڈسک کے مقابلے میں اس لیے بھی کہ یہ رینڈم ایکسیس ہے ہارڈ ڈس جو ہے وہ رینڈم ایکسیس نہیں ہے وہ اب میں نے دیکھا مختلف جگہ پہ آپ کو دکھایا ہے کہ ڈیٹا ہے پھر اس جگہ کو گھما کے لانا پڑتا ہے پھر آپ ڈیٹا اسے لیتے ہیں ریم میں آپ کسی وقت بھی کہیں بھی جا کے لکھ سکتے ہیں کسی وقت بھی کہیں سے بھی جا کے یہ اب ذہن میں رہے کہ ریم جو ہے وہ ایکسپنسیو ہوتی ہے بہت زیادہ مگر والیٹائل بھی ہوتی ہے والیٹائل کا مطلب جب آپ پاور آف کرتے ہیں ریم کا ڈیٹا ختم ہو جاتا ہے ہارڈ ڈس کا ڈیٹا ختم نہیں ہوتا وہ نون والیٹائل ہوتی ہے سٹوری ڈیوائسز مزید کچھ دیکھ لیتے ہیں ہارڈ ڈس کو ریم بڑی امپورٹن چیزیں ہیں اور ایک فلو بھی ذہن میں رہے کہ سب کچھ ہارڈ ڈس میں ہی پڑا ہوتا ہے مگر کمپیوٹر ہارڈ ڈس سے نہیں چل سکتا کیونکہ کمپیوٹر اگر ہارڈ ڈس سے چلائیں گے تو وہ بہت سلو چلے گا کمپیوٹر جب بھی آپ آن کرتے ہیں سب سے پہلے ہارڈ ڈس سے ڈیٹا اٹھ کے ریم میں آتا ہے جتنا کچھ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں ابھی جیسے اس سکرین پہ یہ آ رہا ہے یہ سب کچھ ریم میں پڑا ہے آیا ہارڈ ڈس سے مگر ہارڈ ڈس سے لوڈ ہو جاتی ہے ریم اور پھر اس پہ آپریشنز کر کریں تو وہ ریم کرتی ہے جیسے ہی میں نے بھی سلائٹ چینج کی یہاں سے اور یہاں سے یہ ایک دم چینج ہو گئی یہ ریم کی مہربانی سے ہے اگر ریم نہ ہو اور یہ سارا ڈیٹا ہارڈ ڈس سے آ رہا ہو تو ہو سکتا ہے مجھے ایک منٹ انتظار کرنا پڑ جائے اور وہ ایک ہارڈ ڈس کی مخصوص آواز بھی آتی ہے ٹر کی جب وہ ڈیٹا اٹھا رہی ہوتی ہے تو آپ کو تھوڑا ویٹ کرنا پڑے گا اور اس کے بعد یہ آئے گی ابھی ریم کی وجہ سے یہ اتنے کوئی سلائٹ چینج ہو رہی ہے تو آخری ٹاپک جو ہے سٹوریج میں یہ ایکسٹرنل سٹوریج ڈوائسز ہیں جو یوز ہوتی ہیں ڈسک جو ہیں ان کی بھی ایک ایولویشن ہے چونکہ ایولویشن پر بات چل رہی ہے آپ کو پتا ہے پہلے سی ڈی آتی تھی پھر ڈی وی ڈی آئی ابھی بلو رے ڈسک جو ہیں وہ آ گئی ہیں یہ سٹوریج کپیسٹی بھی ایک ایولویشن سے گزر رہی ہے جیسے یہ یویس بی پین ڈرائیو جو آپ ڈیٹا ٹریولر کے نام سے جانتے ہیں پہلے بہت کم آپ کو سٹوریج چاہی ہوتی تھی ون جی بی پھر ٹو جی بی فور جی بی یہ بڑھ کیوں رہی ہے سٹوریج کیونکہ سوفیر کی بھی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے کپیسٹی اب مثال کے طور پر ونڈوز ہو سکتا ہے ایک جی بی میں پہلے آ جاتی ہو پتہ نہیں کتنے جی بی میں آتی ہے تو چیزیں بڑھ رہی ہیں چونکہ ٹکنالوجی بڑھ رہی ہے ڈوائسز بڑھ رہی ہیں ونڈوز میں اگر ایک زمانے میں کیپیبیلٹی ہوتی تھی صرف سکرین کو سمجھنے کی اور کی بورڈ کو سمجھنے کی اب ہارڈویر اتنا آگیا ہے کہ اس کو سب کے لیے کیپیبیلٹی پیدا کرنی پڑھ رہی تو اس کے اندر جو کوڈ لکھنے والے ہیں یعنی کہ مایکروسوفٹ کے انجینئرز وہ نئی نئی چیزیں ڈالتے جا رہے ہیں جتنی چیزیں ڈالتے جا رہے ہیں اتنا مسئلہ کمپلیکس بھی ہوتا جا رہا ہے اور اتنی سپیس بھی زیادہ چاہیے ہوتی ہے اس لیے یہ سپیس بھی ایوالف کر رہی ہے ایکسٹرنل ہارڈ ڈرائیو یا یہ جو ہوتی ہے یو ایس بی ڈرائیو یہ ایک اچھی چیز ہے بیک اپ کے لیے البتہ یہ جتنی ریلائیبل بظاہر لگتی ہے اتنی ہوتی نہیں ہے یہ ذہن میں رہے ہیں کہ یہ ڈیڈ بھی ہو جاتی ہیں بہت کوئی امپورٹنٹ ڈیٹا رکھا ہے ایک تو یہ کہ یہ آپ کے پاس آتے ہیں اکثر تو یہ اوپر لکھا ہوتا ہے شاک پروف اور وارٹر پروف یہ لکھا تو ہوتا ہے چلیں آپ وہ لے بھی لیں مگر تجربہ نہ کریں کیونکہ میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ ایسے ہو جاتا ہے کہ اس میں ڈیٹا ضائع ہو جاتا ہے بعض ہوا بہت ہلکے سے جرک سے اور وہ پھر ڈیٹا ریکووری آپ کریں گے تو آپ کو ایک نئی حقیقت کا سامنا کرنا پڑے گا کہ اس کے اندر جو وارنٹی ہوتی ہے وہ ڈیٹا کور نہیں کرتی تو آپ الٹیمیٹلی جب لے کر جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہارڈ رائف خراب ہو گئی آپ کی ایکسٹرنل ہم چینج کر دیتے ہیں مگر ڈیٹا کی گارنٹی نہیں ہے آپ ڈیٹا صحیح کرانے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہارڈ رائف کھولنی پڑے گی وہ جب آپ کہتے ہیں کہ آپ کھولنی پڑے گی تو جو وارنٹی والا شخص ہے وہ کہتے ہیں اگر آپ نے کھول دی تو آپ کو نہیں ملے گی تو یہ ایک میتھ ہی ہے کہ یہ کوئی بہت زیادہ سیف طریقہ ہے چیزیں رکھنے کا بہت ہی کوئی امپورٹنٹ ڈیٹا ہو تو اس کے لئے ملٹپل آپشنز اور ہیں جو سوچی جا سکتی ہیں اس پہ کبھی اگر کوئی سوال آیا تو ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو بھی ہم دیکھ لیں گے اب ملاقات آپ سے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہوگی